بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر تو آپ کے دانت میں درد رہتا ہے اکثر درد رہتا ہے پلاک ہے اوپر لیر جم گئی ہے ماسک اورا جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے موہ سے سمیل آتی ہے بہت زیادہ اکثر لوگوں کے موہ سے تف سمیل آتی ہے جب وہ کوئی میٹھا کھا لیتے ہیں چائے پی لیتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد بھی سمیل آتی ہے اس کے علاوہ اکثر آپ کی داڑے جو ہیں وہ سویل رہتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اکثر درد رہتی ہے کھانا کھالیں تو آپ کے جو ہے وہ مسوروں میں سے جو ہے وہ اکثر خون آنے لگ جاتا ہے اگر آپ صبح برش کرتے ہیں اور برش کرنے کے ساتھ آپ کے موہ سے خون آتا ہے موہ آپ کا خون سے بھر جاتا ہے اس کے علاوہ موہ کے جتنے بھی امراض ہیں ان کے لیے ان تمام امراض کے لیے ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں آپ کے لیے اگر آپ اس کا استعمال بقائدگی سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی مہنے بیماریاں گنائی ہیں کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا اور آپ انشاءاللہ ہیلگی رہیں گے تو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک ایسا ماؤت واش جو کہ بہت ہی عام ہے لوگ اس کا استعمال تب کرتے ہیں جب ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے یہ بسیکلی کیا ہے یہ ہے انزی کلور ماؤت واش اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ماؤت واش ہے یہ بہت زیادہ آپ کے موہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے موہ کی صفائی کے لیے پلاک کے لیے اس کے علاوہ اس کے اندر کئی ایسے انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو آپ کے موہ کی صفائی کرتے ہیں آپ کے موہ سے انفیکشن آپ کے میدے میں اندر جاتی ہے زیادہ تر جو انفیکشن ہے وہ موہ کے ذریعے جاتی ہے اگر آپ اس کا بقائدگی سے استعمال کر لیں گے تو آپ کی جو انفیکشن ہے وہ بھی نہیں جائے گی آپ کا موہ بالکل صاف رہے گا موہ سے سمیل نہیں آئے گی ہم لوگ جو ہے وہ کرتے کیا ہیں جب کبھی ڈاکٹر پرسکائب کرے یا جب کبھی دانت میں مسئلہ ہو دار میں درد ہو اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ جتنے بھی بیماریاں شیئر کی ہیں اگر یہ ایشیو ہو تو ہم تب استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ پہلے ہی کرنا چاہیے یعنی کہ بیماری سے پہلے عمومن ہوتا کہا ہے کہ بیماری کے بعد ہم علاج کرتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں کہ آپ کا جو یہ بیماری ہے یہ بیماری نہ ہو اسی لئے بہتر ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں استعمال کس طرح ہے صبح ناشتہ کرنے کے بعد صبح اٹھ کے آپ نے بریش کرنا ہے ناشتہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو یہ ڈھکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ نشان نظر آ رہا ہے اتنا آپ نے یہ لیکوڈ ڈالنا ہے اور باقی آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اچھی طرح اس کے غرارے کریں غرارے جو ہے آپ نے اچھی طرح کرنے ہیں دو تین دفعہ آپ نے غرارے کر کے تو آپ نے اسے کلی جو ہے وہ کر لینی ہے اور دوسرا اس کا جو ٹائم ہے وہ ہے رات سونے سے پہلے یعنی کہ آپ نے جب رات کو سونا ہے یعنی کہ اب آپ نے کچھ بھی کھانا بھی نہ نہیں ہے تو آپ نے اس ٹائم اس کے جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس طرح ہے آپ نے اس سے گارگلز کرنے ہیں یعنی کہ غرارے کرنے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے دانت کے دار کے موں کے مسائل ہیں سویلنگ ہوتی ہے موں سے سمل آتی ہے پلاک ہے دانتوں میں جو ہے وہ لیپ جس کو کہتے ہیں وہ چڑ گیا ہے پلاہٹ ہے اور اس کے علاوہ دانت جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں یہ سارے جو معاملت ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے بالکل حال ہو جائیں گے اس طرح کی اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے کیپ واشنگ دی فارم فیٹ اللہ حافظ